اسلام علیکم میں ہوں رحمان عباس آپ کا ہوسٹ ہیلڈی لائف سٹائل پروگرام میں خوش آمدیت ٹریننگ مسلز کون سی کرنی چاہیے جب ہم جم جوائن کر لیتے ہیں جوائن کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں اور کون سے مسل میں کون سی فرسٹ ایکسرسائز کریں اسی بات کو بتانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آسانی سے معلوم ہو جائیں اور بہت زیادہ ہیڈک نہ لینی پڑے آج ہم بات کریں گے ٹرائس ایپ مسل ایکسرسائز کی جو فیمیلز کے لیے بھی اور میلز کے لیے بھی دونوں کے لیے بگنرز کے لیے کہ کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے کہاں سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ بائی صاحب ہم بنا لے تو اس کے بعد فلیبی آم شیپ نہیں آتے تو کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے آج ہم اس پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی بیسک ایکسرسائز ہیں کہ جم جوائن کر لیے اب ہم نے ٹرائس اپ بنا رہا ہے تو کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے پرس ایکسرسائز کریں گے نورملی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے وارم اپ کرنا ہے وارم اپ کے لیے سٹریچنگ آپ کریں سٹریٹ اس کو روٹیٹ کریں ٹین ریپس آپ نے کرنا ہے اب موسم ونٹر بھی ہے آپ نے ٹین تو فیفٹین منٹس وارم اپ پروپر کرنا ہے دن آپ نے ورک آٹ سٹارٹ کرنا ہے یہ بہت ضروری اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے روٹیٹ کریں ٹین ریپس پھر اس کے بعد اس کو انٹی کلوک وائز ریورس آپ جو ہیں اس کو کریں ٹرائس اپ ایکسرسائز میں پش اپس وارم اپ میں ویری امپورٹنٹ اور جو آپ نے کرنے ہیں سٹینڈر پش اپس آپ نے کرنے ہیں جتنے بھی لگے کیونکہ بگنرس یہ سوچتے ہیں کہ شاید لگتے نہیں ہم سے دو لگے تین لگے لیکن آپ نے اس کو کرنا ہے سٹینڈر بہت زیادہ وائیڈ نہیں کرنا جتنے آپ کے شولڈر ویڈت ہے آپ اتنا کر لیں then first اپنے ڈاؤن پوزیشن then up two three four five six seven eight nine ten three sets کنفرم ہونے چاہیے دو سٹس نہیں کرنے three sets آپ نے کرنے اور ten repetition اپنے mind میں رکھنے ہیں starting ten repetition اس کے بات آپ انکریز کر سکتے ہو میکسیمم 15 تر three set اور سٹ کے درمیان جو آپ کی بریک بنے گی for beginners ایک منٹ کی ہو ایک منٹ سیل لگا لیا بریک لی پھر دوبارہ آپ نے سیل لگانے اس طرح آپ نے three sets لگانے اب beginners mistake کیا کرتے ہیں ڈاؤن جاتے ہیں ہو چاہتی ہے mistake کیونکہ میں بھی جب start کی میں نے بھی بہت سے mistake کی لیکن day by day improve ہوتا ہے آپ اس کو کرتے کیسے ڈاؤن جاتے ہیں ڈاؤن جاتے ہیں ڈاؤن 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 ڈمبل سے ہم شروع کرتے ہیں first یہ normally آپ hammer shape میں آپ grip کر لیں اس سائٹ سے میں آپ کے تاکہ آپ کو پتا چلے کے movement کی کیا ہے straight bicep level پہ آپ لے کے ہیں then اس کا تھوڑا سا ترچھا لے کے جا first exercise for females both male اور female دو نہ کر سکتے one two three squeeze کرنا جھٹکا نہیں دینا wrong کیا کرتے ہیں bicep بھی move کر رہے ہیں forearm بھی move کر رہے ہیں اب یہ میں wrong لگاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ wrong کیا ہے one two three اب اس میں movement تینوں muscle کی ہو رہی ہے جب کہ ہم نے bicep کو fix کر نا ہے اس کو slow one two three four five six seven eight یہ آپ کو movement آپ پتا چل گئے یہ ہے right پہلے میں نے wrong لگ گئی اب right three sets ہم نے کر نے three sets میں ایک منٹ کی بریک ہو ایک سیڈ لگا ہے one minute بریک پھر آپ نے سیڈ لگانا ہے پھر one minute break اس طرح آپ نے set کرنی ہے پس ایک سیز 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 بات جتنی کے بات جتنی سٹم ہے جتنی ڈمبل پک کریں اور اس کو آپ بات سیز سیز یہ ٹرائسپ مسلز کے لیے یہ بیسک ہے بگنرز کے لیے میل اور فیمیلز دونوں کے لیے کیونکہ ہم جم جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کان سے شروع کریں کون سا دمل پکڑے کون سی پلیٹ لیں اور کون سی ایکسرسائز ہم کریں ہمارے پروگرام میں بتانے کا مقصد ہی ہے کہ ہم بتائیں کہ بگنرز کے لیے کون سی ایکسرسائز اس میں ہم کٹیگریز بعد میں آپ کو پتاتے جائیں گے کہ کس کٹیگری کو لے کے آپ نے چل رہا ہے کہ بگنرز ہیں کون سی ایکسرسائز کر بتائیے بگنرز کے لیے کہ آسان نہیں رہے اور مشکل نہ ہو کہ جم میں جاتے کنفیوز نہ ہو اس کے بعد نیکس ایکسرسائز ہم کرتے ہیں بار ایزی مل جائے گی آپ کو جم میں ہوگی ویٹ جتنا آپ اٹھا سکتے کو کمپلسری نہیں کہ اتنا ہی میں نے اٹھانا کوئی فائدہ نہیں ہے سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو اپنے فالو کرنے بسکلی بتانے کا یہ ہے کہ مستکس کیا کرتے ہیں ہمیں کس طرح چلنا چاہیے ان چیزوں کو فالو کریں گے تو زیادہ جلد بیلڈ اپ ہوں گے ٹون اپ ہوں گے جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا اوکے نیکس ٹریننگ کی طرف ہم چلتے ہیں باہر آپ نے لے لینی ہے گریپ آپ نے اتنی کرنا ہے جتنے آپ کے شولڈر ورد ہے اتنا بہت زیادہ آپ نے وائیڈ نہیں کرنا ان ٹکنیکس کو مستکس کو جو بھی ہیں آپ نے فالو کرنا ہے پھر آپ نے ٹرینی کرنا ہے اوکے میں سائیڈ چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو مسل مومنٹ پتا چلے ریورس گریپ کرنا ہے ہاتھوں کی گریپ آپ نے دیکھ لیئے okay then اس کو اپ سائیڈ reverse curling آپ نے لگا نی one two three four five six seven eight nine ten three sets آپ نے کرنا ہے three sets one minute break اور یہ جو ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایفیکٹیو فر بیگنر ایکسرسائزز ہے اور ان کے ریزلٹ ہے اسی طرح آپ نے پروفیکشن کے ساتھ لگانا ہے اور مستکس نہیں کرنی wrong اور right یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اب اس میں wrong کیسے لگاتے ہیں اس کو یوں آگے کی طرح pull کریں گے slow one two three four five اور یہ ہے right position right and wrong دونوں میں نے آپ سے شیئر کی basic بیگنر ایکسرسائز اس کے بعد end پہ push-up سے لگانے ہیں push-up ہم normally ignore کرتے ہیں لیکن یہ بہت افیکٹیو ہے آپ کے front posture کے لیے اب اگر نہیں لگتے تو گھٹنا بینڈ کر کے floor پہ رکھے آپ لگا سکتے ہیں لیکن لگانے ہیں first then down one اور muscle کو squeeze کرنا ہے stiff کرنا ہے two three four five six seven eight nine ten three sets exercise میں نے آپ کو بتا دی exercise میں نے ڈیفرنٹ کیٹرگریز ہیں beginner ہے intermediate ہے advanced ہے اور advanced training ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنے پروگرمز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چاہیں لیکن آج کے پروگرم میں basic beginner exercise for trisome muscle جس کو male اور females دونوں لگا سکتے اس کو آپ گھر میں بھی کر سکتے normally کوئی bar لے لیں dumbbell لے لیں اور mat آپ کو چاہیے that's it mistakes بھی میں نے آپ بتا دی right and wrong بھی میں آپ کو بتا دی angle perfection بھی میں نے آپ کو جو کوئی بھی training شروع کرنے سے پہلے very important یہ ساری چیزیں آپ نے follow کرنی mistakes میں نے آپ کو بتا right and wrong بتائیں angle or perfection بتائیں ڈائیٹ plan ڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا شیئر کرنا پڑے گا اس لئے کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کا حوست رحمان پاس خوش رہیں فٹ رہیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ